Hello guys and welcome to our YouTube channel اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں باڈی بیلڈنگ سے جڑی کچھ انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس کی اور نیوز کی ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے میک شور کی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن لیوٹیفکیشن آن کر لیں ایسی انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس کیلئے فرسٹ باڈی بیلڈنگ اپ ڈیٹ ہے اپن باڈی بلنگ سٹار ہارڈی چوپن ہارڈی نے ریسیٹلی ایک فیزیک اپ ڈیٹ دی ہے وہ سٹوری میں بھی یہ بتایا کہ ان کا آف سیزن اپ اینڈ ہو چکا ہے اور وہ آج سے ہی اپنی اولمپیہ پرپریشن کو سٹارٹ کر رہے ہیں بٹ ان کی اس کرنٹ فیزیک کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ کمپلیٹلی آف تھے اس اپ ڈیٹ میں ہارڈی کافی امپریسیف دکھ رہے ہیں ایسا دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی مسللوز نہیں کیا ہے تھوڑی ہارڈنس کم ہوئی ہے بٹ باقی سب ٹاپ نوچ کنڈیشننگ میں ہے ان کی فیزیک میں اس ٹائم پر سائز وائز کنڈیشننگ وائز ہارڈی آلماس ٹیج رڈی ہی دیکھ رہے ہیں کرنٹ ٹائم میں بھی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیل ان کی مسکولارٹی کافی اچھی ہے لو باڈی فیٹ پرسنٹیج ہے اور ابھی بھی ہارڈی اپنے بیسٹ ورزن کے ایٹی پرسنٹ میں دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ ہارڈی اپنے سکس ویکس آف سیزن میں کمپلیٹلی آف تھے ہارڈی اپنی پرپ سٹارٹ کر رہے ہیں اور کافی امیزنگ دیکھ رہے ہیں اور اب ان کے پاس انف ٹائم ہے خود پر کام کرنے کا فور علمپیا پرپریشن ہارڈی ارنالٹ کلاسی کی سٹیج پر بھی کافی سپیریت دیکھ رہے تھے لاسٹ یئر ڈیریک نے انہیں بیٹ کیا تھا ان اولمپیا بٹ اس یئر ڈیریک کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے ان کا کیپشن بھی یہی تھا کہ ان کی ریسٹ اب ختم ہو چکی ہے انہوں نے پرپ سٹارٹ کر دی ہے رائٹ ناؤ آپ کی کیا تھوٹس ہیں آباوٹ دس آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں نیکسٹ اپڈیٹ ہے آباوٹ 2024 مسل کانٹس بریزیلیا پرو شو اور اس شو میں وینیشیس میشیوس نے منس فیزیک ڈیویجن میں گولڈ جیت لیا ہے 2024 مسل کانٹس بریزیلیا پرو شو میں منس فیزیک کمپیٹر نے کمپیٹ کیا اور یہ ایونٹ فورتھ مئی کو برازیل میں ہوا یہ پرو شو بھی اولمپیا کوالیفکیشن شو تھا سو کمپیٹرز اپنی بیسٹ شیپ کے ساتھ آن سٹیج دیکھیں اس 2024 مسل کانٹس بریزیلیا پرو میں وینیشیس میٹیوز وینر رہے اپنی تھک بیک مسل دینسٹی اور سیپریٹیڈ ایپس کی وجہ سے ان کے پاس چانس ہے کرنٹ منس فیزیک اولمپیا رائن ٹیری کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا on the 60th anniversary of Mr. Olympia this year پلیسنگز کی بات کرے تو وینر رہے وینیشیس میٹیوز سیکنڈ پلیسنگ ایمرسن کوسٹا تھرڈ پلیس فیلیپ گونکیوز فورت پلیس مائیکی اونو اور ففت پلیس پر رہے لیوکس لیج نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے اوورس کلینسکی کی کلینسکی نے بھی ریسنٹلی ایک فیزیک اپ ڈیٹ دی ہے اور اس فیزیک اپ ڈیٹ میں اوورس کلینسکی کافی زیادہ بکر دکھ رہے ہیں کلینسکی آلرڈی کوالی فائی ہو چکے ہیں اس اولمپیا 2024 کے لیے بھر سٹل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے جس طرح سے یہ پرپیر کر رہے ہیں ویسے تو یہ پٹس برگ پرو شو میں ہارنے کے بعد بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کلینسکی کا موینٹم کم ہو چکا ہے یہ سٹل کافی ڈیڈیکیٹڈ ہیں to become the best classic physique in the world کیا اس یر ایسا possible ہو سکتے ہیں کہ یورس کلینسکی سی بمز کو بیٹ کر پائیں گے اس فیزیک اپ ڈیٹ سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سی بمز کو بھی یہ بیٹ کر سکتے ہیں اولمپیا سٹیج پر آپ کے کیا thoughts ہیں about this کمنٹس میں ضرور شیئر کریں ویلیم بونیک کی یہ فیزیک اپ ڈیٹ ان کے کوچ نے دی ہے اور انہوں نے شیئر کیا کہ وہ کافی خوش ہیں یہ دیکھ کر ویلیم کی باڈی کافی سپیڈ سے چینج کر رہی ہے ویلیم بونیک پریپریشن کر رہے ہیں سپین پرو شو کے لیے ان پکس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بونیک اس پرو شو کو ڈیفنیٹلی جیس سکتے ہیں اگر ویلیم بونیک اپنا 2019 ورشن اجیو کر پائیں گے تو یہ دیفنیٹلی اولمپیہ کے لیے آسانی سے کوالیفائی کر پائیں گے آپ کے کیا تھوٹس ہیں about دس ویلیم بونیک فیزیک اپ ڈیٹ اور کیا وہ یہ سپین پرو شو جیت پائیں گے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے ریمن ڈینو کی طرف سے ریمن ڈینو نے ریسنٹلی اپنی ایک اچیومنٹ کو فینس کے ساتھ شو کیا ہے ایک ڈاکومنٹری آ رہی ہے بیونڈ ارنالڈ ساؤتھ امریکا جسے ڈینیس روڈریگیوز نے ڈریکٹ کیا ہے اور اس کے ایونٹ میں ریمن نے اپنی لائف اور جنری کے بارے میں بھی شیئر کیا ہے اور ڈاکومنٹری ایونٹ میں ریمن کو یہ رسپیکٹفل پرائز دیا گیا فور اس رول in the field of باڈی بیلڈنگ یہ کافی اچھی بات ہے کہ انہیں ایک باڈی بیلڈنگ ڈاکومنٹری کا حصہ بننے کا موقع ملا ہے so congrats to ریمن ڈینو for this big achievement so guys یہ تھی کچھ باڈی بیلڈنگ انڈسٹری سے جوڑی اپ ڈیٹس ویڈیو اچھی لگی تو اسے like, share, comment ضرور کریں and channel پر نئے ہیں تو channel کو subscribe کر لیں ایسی interesting ویڈیوز کے لیے